سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ سننا اور گھر جا کے سوچنا ہم کتنے غلام ہیں حضور علیہ السلام نے وقت فرمایا اے میرا سالبہ جی فرمایا ذرا جا فلانی جگہ سے میرا یہ کام کر کیا حضور کا کام کیا کرتے خاص خادم خاص نوجوان نکلے مسجد سے بھار صبح کا وقت تھا یا دوپیر کا وقت ہوگا لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے پڑے تھے چلتے چلتے جاتی پہ گئی اندر یوں کر کے جھانک لیا نگاہ پڑ گئی تو ایک عورت کے چہرے پر نگاہ پڑ گئی بعض جگہ آیا وہ غسل کر رہی تھی تو پردہ ہٹا نگاہ پڑ گئی وہیں کھڑے ہو گئے مزے نہیں لیے آنکھیں بند کر کے کہنے لگے تیری جرت کیسے ہوئی سامنے مصطفیٰ کا دیدار اور تیری آنکھ غل دیکھے ایسا علبہ تُنہیں ایسا بڑا جرم کیا خبردار تو اپنے گھر میں جانا تو دور کی بات ہے تو تو مدینہ کی زمین پر بھی رہنے کے قابل نہیں رہا حضور کی خدمت میں آ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں نہیں رسول اللہ غلطی ہو گئی مافی دلوا دو کملی والا مسکر آ کے دکھاتا اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا لیکن اتنے شرمندہ ہوئے اتنے نادم ہوئے میرے عزیزوں مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے نور فرمارے ہیں میرا سالبہ تو میرے کام سے گیا تھا لیکن میرا سالبہ بخاری شریف میرا سالبہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا آٹھ دن گزر گئے دس دن گزر گئے بیس دن گزر گئے حد تک تیس پیتیس دن گزر گئے حضور پر حسان ہے گھر میں نہیں ملتا بزار گلی میں نہیں ملتا پہاڑوں میں نہیں ملتا سہراؤں میں نہیں ملتا درختوں کی چھاؤں میں نہیں ملتا میرا سالبہ کہاں چلا گیا اللہ اکبر آپ نے فرمایا میرا عمر و میرا سلمان فارسی جیہا رسول اللہ فرمایا اس کی زبان پر بھی خدا کا آڈر اس کی نگاہ پر بھی خدا کا آڈر دل پر بھی خدا کا آڈر ہے میرے عزیزوں بتانے پر آئے تو قیامت تک کے ساری خبریں بتا دے نہ بتانے پر آئے تو اس کی مرضی پریسان ہے میرا سالبہ اب در احمان نظر نہیں آ رہا حضرت عمر مدینہ کی گلیوں کی طرف نکلے باہر نکل گئے سہراؤں میں ایک چروہا بکریاں چرا رہا تھا کہ جی تُنہیں ہمارے مدینہ کے مسافر سہری سالبہ کو دیکھا کہنے لگے میں تو غیر مسلم ہوں مجھے کیا پتہ سالبہ کون ہے اللہ اکبر حضرت عمر کہنے لگے مایوس ہو کے واپس آنے لگے کہنے لگے سنو 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 ذرا سامنے وہ پہاڑی کے درنے میں جھاگ کر تو دیکھو ایک نوجوان پڑا ہے اتنا بھوکا پیاسا ہے میں نے دیکھا اتنے دن ہو گئے اس کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا بھوک کی وجہ سے اس کی کھال اس کے چہرے پر سے اتری پڑی ہے اللہ اکبر بس روتا ہی روتا ہے اتنا روتا ہے کہ آنسوں کی لڑی اس کے چہرے پر لکیر تھی بنا کے چلی گئی ہے اللہ اکبر اتنا روتا ہے کہ کھانا پینا بھول گیا سیدن عمر رضی اللہ تعالی ننچھلانگ ماری حضر سلمان فارسی دوڑے دوڑے جا رہے کیا جا دیکھے دیکھتے ہیں سالبہ بن عبد الرحمن رو رہے اور کہر اللہ میری خطا معاف فرما دے اللہ میری خطا معاف فرما دے حضر عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جا کے آوازی سالبہ ان کی آنکھ کھلی ڈر گئے حضر عمر کی ترمیوں کر کے ہاتھ جوڑ دیئے کہ عمر خدا کے آواز دے اگر سزا کی کوئی قرآن سے میری وجہ میرے لئے آئے تتری تو عمر مجھے نہ بتانا میرے اندر حمد کوئی نہیں اے عمر میں نے روٹی نہیں کھائی میں نے پانی نہیں پیا حضر عمر صحیح نظی اللہ اللہ فرمانے لگے سالبہ بتا کیا بات ہے کون سا گناہ ہوا کہ اچانک میری نگاہ ایک غیر محرم کی طرف اٹھ پڑی سالبہ حضرت عمر کہن لگے اے نبی اچانک نگاہ اٹ جائے تو اللہ کی طرف معافی کہہ لگے بات کسی اور کی ہوتی تو اور تھا لیکن میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں حضور کی مجلس میں بیٹھنے والا ہوں ہر وقت آنکھیں دیدار مصطفیٰ سے مستفید ہوتی ہیں اللہ اکبر جن آنکھوں نے غیر محرم کو دیکھ لیا یہ آنکھیں اللہ اکبر نبی کے دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہی ہیں یہ آنکھیں میرے عزیز و مسجد نبی کی اور زمیل کو مسجد نبی کی فضاؤں کو دیکھنے کے قابل نہیں ہاتھ عمر کہہ لگے تجھے پتہ بھی ہے اتنا ماں اولاد کے لیے بچین ہے جتنا کملی والا تیرے لیے بچین ہے اللہ اکبر کہہ لگے حضور تجھے بلا رہے ہیں کہہ لگے میرے ابو ہی نہیں میں حضور کا سامنا کروں ہاں ایک 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 شرطی ہے کہ کیا وجہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جب اللہ کا نبی نماز پڑھا رہا ہو مجھے پیچھے جا کے کھڑا کر دینا سلام پھیریں گے میں قدموں میں گر کے ماں فی ماں گلوں گا حضرت عمر نے سارہ دے کے سلمان فارسی نے سارہ دے کے سالوہ بن عبد الرحمن کو اٹھایا جب مدینہ پاک پہنچے حضور نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے جا کر پیچھے اللہ اکبر کہہ کنیت مان دی اتفاق سے حضور تلاوت فرمارے تھے یا ایوہ الناس ما غررہ کبھی ربی کل کری بند یا دستے سئی اتنے دن میرے سے دور کیوں رہا ہے میرا بندہ بتا تو صحیح تیری میری نرازگی کی وجہ کیا ہے میرا بندہ بتا گھر میں تو روزانہ جاتا ہے میرے پاس کیوں نہیں آتا دسترخان پہ تو چار مرد بیٹھتا ہے میرے پاس کیوں نہیں آتا یہ میسیج یہ پیغام قرآن آپ کو مجھے دے رہے ما غررہ کبھی ربی کل کری او بندہ بتا تو صحیح صبح میں نے تجھے بولایا اسفلات خیر من اللہ زہر میں حیال السلا زہر میں حیال السلا حصر میں حیال السلا حیال الفلا شام تک میں تجھے بلاتا رہا ما غرہ کبھی ربی کل کری او بندے بتا تو صحیح اتنے پیار کرنے والے رب سے دور رہنے کی تری وجہ کیا ہے بتاؤ بھائی ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ماہ زیادہ پیار کرتی ہے خدا زیادہ پیار کرتے ہیں حضور حسنے لگ گئے یہ بھی بتانا پڑے گا خدا زیادہ پیار کرتا ہے اللہ اکبر پھر ہاتھ باندھ کے حضور کا چہرہ دیکھ کے مذکر آنے لگ گیا کہنے لگے اچھا ماہ نہیں زیادہ پیار کرتی خدا کا پیار کرتا ہے تندور میں آگ جلی ہو آپ نے فرمایا پھر آگ کے سولے بھڑک رہے ہو پھر کہ کملی والے ماں کوئی برداز کرے گی کہ اپنے بچے کو اٹھا کے تندور میں ڈالے آپ ہسنے لگ گئے فرمایا کون ماں ایسی ظالم ہوگی جو اپنے بچے کو تندور میں ڈالے کہ جو تھوڑا پیار کرے وہ آگ میں نہیں ڈال سکتی جو زیادہ پیار کرے وہ آگ میں کیسے ڈالے گا حضور خموص ہو کے بیٹھ گئے سر مبارک جھک گیا آنکھوں میں آنسو آگئے ہاں کی نہ نہ کی اتنی دیر میں جبریل علیہ السلام آکے کھڑے ہوگے کہ لگے یا رسول اللہ اس کی جولی میں خوشخبری ڈال دو کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک بنا کے نہ جانا اللہ کی توحید کا دامل پکڑ کے جانا مرتے ہی پروردگار عالم تیرے لی جنت کے فیصلے فرما دے گا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نامو نشاہ مارا کتنی دنیا نے تاغوتی طاقتیں استعمال کر کے دیکھ لی مسجد مدرسے بد کروا کے دیکھ لیے قرآن کے ادھارے کی کھالیں بد کروا کے دیکھ لی میرے عزیزو چندہ دینا بد کروا کے دیکھ لیا کیا ہوا اللہ کی قسم بد کروانے والے بد ہو گئے قرآن کل بھی زلدہ تھا قرآن آج بھی زندہ ہے بہار قیامت کی صبح تک زندہ رہے گی شالبہ پیچھے کڑے کہ فرما یا ایوہ الناس یا ایوہ الالسان ماغرک بربکل کریم پس جب یہ آواز سنی آیت قرآن پاکی وہی گر گئے اللہ اکبر گرنے کے بعد میرے عزیز امہی گر گئے ہوش آیا رشددار صحابہ اکرام اٹھا کر آپ کو اپنے گھر لے گئے غلامہ نے مصطفیٰ اٹھا کر آپ کو گھر لے گئے میرے محترم و مکرم دوست ہو اللہ کو سلام پھیرا حضور نے فرمایا کس کے رونے کی آواز تھی یا رسول اللہ وہ تیرہ سالبہ آیا تھا پیچھے آکے کھڑا ہو گیا تھا اس کے رونے کی آواز تھی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سالبہ کے مکان پہ تجریب لے گئے توجہ کیا دیکھتے ہیں آنکھیں آپ کی بند ہیں ازاق آلم ہیں آپ نے ورمائے سالبہ سالبہ انہوں نے آنکھیں کھولی اور رونا شروع کر دیا ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا یار سے زیادہ یاری بھانے والا وہیں زمین پر بیٹھ گئے آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے حضرت سالبہ کے سر کو زمین سے اٹھایا اپنی جھولی میں رکھا سالبہ نے پھر سر اٹھایا اور اپنا زمین پر رکھ کے روئے لگے کہ لگے یا رسول اللہ سالبہ اس قابل نہیں کہ آپ کی جھولی میں سر لگ سکے اے سالبہ دست سید نخویہ کی سالبہ بتا تو سہی چالی دن کہاں چلا گیا تھا جب انہوں نے اپنا دکھڑا سنایا حضور کے آنسو ٹپ ٹپ سالبہ کی طرف گل رہے ہیں آپ نے فرمائے سالبہ میں گواہی دیتا ہوں خدا بھی تیرے سے راضی ہو گیا مصطفیٰ بھی تیرے سے راضی ہو گیا حضور کا چیرہ دیکھے کہ لگے فضو تو بھی رب کعبہ پھر کعبے کے رب کی قسم سالبہ بھی کامیاب ہو گیا حضور نے پھر سر اٹھایا جھولی میں رکھا مسکراتے مسکراتے آنکھیں بد کر کے جان دے گیا جنازہ تیار ہوا اللہ کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ساتھ جا رہے ہیں میرے عزیزو آپ میرے عزیزو اچھونک عجیب سی چال چلنے ایک پاؤں چوڑا کر کے ادھر دوسرا پاؤں چوڑا کر کے ادھر عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے کھڑے تھے حضور علیہ السلام کی در جھکے دیکھا یا رسول اللہ میں آنچ چال چلنے والوں آج کیسے چوڑے چوڑے قدم رکھ کے چال چلنے حضور مسکرانے لگے فرمایاں دائیں بائیں دیکھ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اتنا فرشتہ زمیل پر اترا ہوا میں محمد کو پیر رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے کہاں چلی گئی وہ ہستیاں جل کے جنازے میں فرشتیاں کرتے تھے لیکن اللہ اکبر اب کیسی نامرادی زدگی گزارنے ہمارے جنازے میں مسلمان ہی کوئی نظر نہیں آتا